بھارت کی طرف سے چھبیس ریکویسٹیں گئی تھی کہ ان لوگ یہ لوگ کریمنل ہیں they are wanted in India ان کو ہمارے حوالے کیا جائے لیکن ایک بھی بندہ حوالے نہیں کیا گیا تو دوسرا فیٹف کے اندر دیکھا جائے جب پاکستان فیٹف کی گریل اس پہ موجود تھا تو میں فیٹف پہ بڑی ریسرچ کرتا رہا ہوں فیٹف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہاں بھارت کے ڈائسپورا اور بھارتی بھارت کے جو امریکن بھارتی امریکن نجاد جو لوگ ہیں سیڈیزن ہیں they have a very strong influence in them حماس اور لشکر طیبہ دونوں terrorist organizations ہیں میں بلکہ ان کو definitely کہوں گا کہ they are terrorist organizations ان کو support کرنا بالکل مناسب نہیں ہے مجھے کی مثال دینا چاہوں گا لیکن آپ کو مسلسل کہہ رہی ہے کہ جہاد کریں آپ کو مسلسل کہہ رہی ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے جہاد ہے آؤ نکلو بار گولیاں کھاؤ جیل بھرو جا کے لیکن یہ صرف آپ کا علمیہ نہیں ہے یہ پورے اسلامی ورڈ کا ایشو ہے آپ دنیا میں پیچھے کیوں رہتے جا رہے ہیں ہر چیز کے اندر education میں technology میں زبان میں اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا problem property کا problem ہے ان کے پلاٹوں کا problem ہے ان کی جائدادوں کا problem ہے اس کو ایک مذہبی رنگ دینا بزرگوں کو مارنا civilians کو گولیاں مار کر اللہ اکبر کے نعرے لگانا میرے خیال میں یہ this is not fair with islam at the same time اور islam اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ relationship بہتر کرنا بھارت کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگلے دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ بھارت تو ہم سے بات نہیں کرتا تو میں ان سے میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ پیاسہ کوئیں کے پاس جاتا ہے کوئیں پیاسے کے پاس نہیں آتا افسوس کے ساتھ جس طریقے سے آج بنگلہ دیشی آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ افغانی بھی نفرت کرتے ہیں بھارت کا جو ہے آپ کے ساتھ نفرتوں کا وہ چھتر سال کا ریکنڈ موجود اس کے سکیورٹی کونسل میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں آہ ڈسکس کیا جا رہا تھا جو ٹاپک تھا وہ ہماس اور اسرائیل تھا لیکن پاکستان نے پھر سے وہی کشمیر 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 کا ذکر کیا جس کے اوپر جو ان سے انڈیا کی طرف سے بھی جواب دیا گیا اور بڑی بات یہ ہے کہ جو یو ایس کی طرف سے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ ہماس لشکر تیبہ کی طرح کی ایک جماعت ہے اور ٹیوریزم یا ٹیوریس کے حوالے سے کہیں بھی دنیا میں کچھ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے کچھ اٹیک جو پاسٹ میں ہوئے خاص طور پر بمبی اٹیک کا ذکر کیا گیا نائن الیون کا ذکر کیا گیا کہ بھئی یہ سر جو ایکٹیوٹیز ہیں اور ابھی بھی اگر کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے اس کے اوپر کڑی نظر ہے کیا کہنا چاہیں گے سر لکشر تیبہ جو کہ پاکستان بیس اورنیزیشن ہے دنیا میں بین ہے ایون پاکستان میں بھی بین ہے اس کو کمپیر یا ہماس تو اس کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے دیکھنے والوں کو ابھی ہماری ہندو برادری نے دشیرہ منایا ہے ان کو میں ہیپی دشیرہ کہنا چاہوں گا ان کو اپنی طرف سے مبارک بات دینا چاہوں گا مجھے خصوص آپ کے دیکھنے والوں نے بہت میسج کیے میں ان کا بڑا ممنون ہوں یہاں پہ آپ بلکہ پاکستان میں نہیں میں امریکہ میں جہاں بیٹھا ہوں میں کافی ہندو برادری میرے کافی دوست ہندو اور میں سیلیبریٹ کیا اب دیوالی آنے والی ہے تو میری طرف سے دل ہی مبارک بات دوسری جو میں بات کہنا چاہوں گا کہ یونائٹنڈ نیشن کے حوالے سے یونائٹنڈ نیشن کے حوالے میں نے بالکل وہ میری خبر جو ہے وہ نظروں سے گزری ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے اس وقت آپ کی نائنٹی ایٹ پرسنٹ دہشت گردی بڑھ چکی ہے اور زیادہ افغانستان کی طرف سے آ رہی ہے دو صوبے اس کی لپیٹ میں ہے بلوچستان اور کے پی کے تو میرے خیال میں میں یہ میری ریکویس ہوگی اس وقت فوکس کریں تین آپ کے سب سے بڑے مسائل ہیں اس وقت پاکستان کے آپ کی دہشت گردی ہے ٹیلریزم ہے اس کے بعد دوسرا کرپشن ہے اور تیسرا آپ کی اکانمی ہے اگر دیکھا جائے اور اس میں بالخصوص ہمارے نواز شریف صاحب نے اگلے دن اپنی تقریر میں جو آپ کے مستقبل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے سگنل دیا ہے کہ پروسیوں سے ریلیشنشپ بہتر کرنے ہیں آج منیر اکرم صاحب نے یہ اس کو دے کر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں دو سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں ایک قدم آگے دو قدم پیچھے اس طریقے سے آپ اس ریجن میں ترقی نہیں کر پائیں گے افسوس کے ساتھ جس طریقے سے آج بنگلہ دیشی آپ کو بنگلہ دیش کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ افغانی بھی نفرت کرتے ہیں بھارت کا جو ہے آپ کے ساتھ نفرتوں کا وہ چھتر سال کا ریکنڈ موجود ہے میں اس کے بالکل خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چھتر سال میں اگر آپ نے نفرتوں اور جنگوں سے کچھ نہیں سیکھا ایک دفعہ پیار اور محبت اور ہارمنی کو بھی موقع دے کر دیکھیں میرے خیال میں اب 21 سینچری ہے اس میں جیو اکنامس کا دور ہے اس وقت جنگوں کا دور نہیں ہے جو کچھ بھی آج بلکہ میڈل اس میں ہو رہا ہے میں ان کو بھی کنڈم کروں گا سویلین لائفز بہت قیمتی ہیں جو بھی انسان جو بھی زندہ چیز اس دنیا میں ہے اس کی قیمت ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے قیمتی ہے وہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ بجائے نفرتوں کے کوشش کیا جائے یہ سارے اپنے مسائل ڈپلو میسی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے بلخصوص اس وقت آپ کی ضرورت ہے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر کرنا بھارت کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگلے دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ وہ بھارت تو ہم سے بات نہیں کرتا تو میں ان سے میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ پیاسہ کوئیں کے پاس جاتا ہے کوئیں پیاسے کے پاس نہیں آتا اس وقت وہ ترقیوں پر ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں سار لشکر تیبہ اور حماس کا ذکر ہوا یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اور کمپیر کیا گیا حماس کو لشکر تیبہ کے ساتھ اگر ترکی کی بات کریں وہ حماس کو فریڈم فائٹر کہتے نظر آتے ہیں اگر ویسٹ کی بات کریں تو وہ ٹیرریسٹ کہتے نظر آتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ کیسے اپنا اپینین دیں گے اس کے اوپر اس کے اوپر میں جو صاحب کیونکہ میں امریکن ہوں میں پاکستانی امریکن ہوں اور امریکہ کی فارن پالیسی اور امریکہ کے لاز کے اصحاب سے حماس اور لشکر تیبہ دونوں ٹیرریسٹ آرگنیزیشنز ہیں میں بلکہ ان کو ڈیفینیلی کہوں گا کہ دیا ٹیرریسٹ آرگنیزیشنز ان کو سپورٹ کرنا بلکل مناسب نہیں ہے مجھ کی مثال دینا چاہوں گا کہ اگلے دن اسرائیل کے اوپر جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک جو ہے وہ حماس نے کیا تھا ایک ہزار ان کے دہشت گر تھے جنہوں نے دو ملین فلسطینی جو ہیں ان کو بس کے نیچے پھینک دیا ہے آج ان بے یاروں مددگار ہیں آج وہ تقریباً پچپن سو کے قریب اموات ہو چکی ہیں ان میں آدھے سے زیادہ بچے ہیں لیکن یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ان کے اوپر یہ جنگ مسلط کس نے کی ہے میں حماس کو بلیم کروں گا آج میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک اس میں آج ایلان مسک کا ایک بیان آیا ہے کہ شاید ہم دنیا جو ہے تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے چائنہ کے چھے بیری بیڑے جو ہیں وہ ویسٹ ایشیا کے اندر جا چکے ہیں اور ابھی تک تو اسرائیل نے گراؤنڈ انویجن شروع نہیں کی لیکن اگر انہوں نے شروع کی تو واقعی ہم تیسری جنگ کی طرف جائیں گے اور میں بالخصوص بحیثیتے ایک انسان اور بحیثیتے ایک پاکستانی اور پھر امریکن کنڈیم کروں گا کہ ٹیرنزم is not a solution اور اسلام کے اندر اس کی بالکل کوئی گجائش موجود نہیں ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہوں گا حماس نے اگلے دن ایک پچاسی سالہ عورت جو جس کو ہاسٹج ہاسٹج بنایا تھا اس کو ریلیز کیا ہے انہوں نے لیکن یہ اسلام اجازت نہیں دیتا میں یہاں پہ mention کرنا چاہوں گا اگر آپ islamic values اور انہی principles کے ساتھ بھی چلتے ہیں تو اسلام کے اندر بزرگوں عورتوں بچوں یہاں تک کہ جنگ کی حالتے جنگ میں بھی آپ ایک سر سبز درخت کو بھی کاتنا جو ہے وہ allowed نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یہ سارے tactics یہ ساری چیزیں اور پھر جو سب ایک اور چیز میں اینڈ پہ یہ کہوں گا اس وقت فلسطین اور اسرائیل کا پراولم پراپٹی کا پراولم ہے ان کے پلاٹوں کا پراولم ہے ان کی جائدادوں کا پراولم ہے اس کو ایک مذہبی رنگ دینا بزرگوں کو مارنا سویلینز کو گولیاں مار کر اللہ اکبر کے نعرے لگانا میرے خیال میں یہ this is not fair with islam at the same time اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا میں آج ایک جگہ پہ میں as a speaker گیا چاہوئے سب جو jewش ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں shalom ہم جب کسی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں سلام دونوں کا مطلب وہ ہیبرو میں shalom کا مطلب بھی peace ہے سلامتی ہے اسلام کے اندر سلام کا مطلب بھی عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب سلامتی ہے peace ہے تو اگر یہ دونوں مزاہب peace کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے کے civilians کو مارنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے آرمیز جو لوگ آرمیز تیار ہوتی ہے جنگ میں جا کے کرنا چاہیے جو کچھ بھی کرنا ہے غریب لوگ جو صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں ان کا آپ کی فارم پالیسی یا کسی چیز سے دہشت گردی سے کیا تعلق ہے آج آج میں دیکھ رہا تھا اب اس وقت جو صورتحال ہے ہم آہ فلسطین کے اندر تیرہ سو ٹرنلز ہیں اس وقت آہ غازہ کے نیچے اور اس میں آہ انہوں نے جتنے ہاسٹیج ہیں دو سو ہاسٹیج ہیں ان کو نیچے چھپا کے ٹرنلز میں رکھا ہے ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو میں ان کا ان کا کوئی پلان نہیں ہے آپ خود نیچے ٹرنلز میں چھپ کر بیٹھے ہیں ہماس والے اور اوپر جو ہیں نہتے فلسطینی وہ بچارے مارے جا رہے ہیں اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے سار ادھر ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے مطلب اگر کوئی لاجک دیتا ہے اس طریقے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آج ہماس نے اگر اٹیک کیا تو پوری دنیا بول رہی کیا جی ہماس نے اٹیک کیوں کیا ہماس نے جنگ کا آغاز کیوں کیا جو پچاس سال سے جو ساٹھ سال سے فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا نہتے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تب تو کوئی دنیا بولی نہیں کیا کہنا چاہیں گے اس میں اور اس میں اٹیک کرنے میں انٹرنیشنل لاز کے مطابق کیا فرق ہے اور سیکنڈلی اگر بڑی بات ہم یہ کریں کہ کیا اس جنگ سے کیا دنیا آپ نے یہ بولا کہ ورڈ وار ٹری سٹارٹ ہونے کا خطرہ ہے ایلان مست نے یہ سٹیٹمنٹ دی خطرہ تو ایک سائٹ پہ کیا آلڑی دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے دو گروپس میں دو گروپس پہ پہلے ہی موجود ہے دیکھیں اس وقت جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کلیش اف سیولیزیشنز کہ دو سیولیزیشنز کا کلیش ہے ایک ویسٹ ہے اور دوسرا دوسری دنیا پہ دو بلین مسلمان ہیں ہماری سیولیزیشن لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا بیسیتے مسلمان کیا پیچھے کیوں رہ گئے ہیں اس سیولیزیشن میں آپ پیچھے کیوں رہ گئے ہیں میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس تیل کی دولت تھی خدا نے آپ کو بہت مالا مال کیا تیل کے ساتھ آپ نے ایک بھی یونیورسٹی وہاں بیلڈ نہیں کی آپ سارے سعودیز کوئیتیز سب کے بچے ابھی تک ویسٹ میں پڑھنے آتے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آج بھی موجود ہے ایک سنگل ہاسپیٹل آپ کے پاس نہیں ہے وہ بھی سارے آپ علاج تک کرانے کے لیے امریکہ آتے ہیں ابھی تک جانا آپ کے میں آپ ہر چیز میں پیچھے کیوں ہیں وجہ یہ کلائش اپ سیولیزیشن تو پھر ہوگا بار بار ہوگا آپ میرا آج میں جو میں آپ کے خاص کر بلخصوص پاکستان کے حوالے سے کہتا ہوں آپ کی رولنگ الیٹ ساری اپنے بچے لندن اور امریکہ میں پڑھاتی ہے لیکن آپ کو مسلسل کہہ رہی ہے کہ جہاد کریں آپ کو مسلسل کہہ رہی ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے جہاد ہے آؤ نکلو بار گولیاں کھاؤ جیل بھرو جا کے لیکن یہ صرف آپ کا علمیہ نہیں ہے یہ پورے اسلامی ورڈ کا ایشو ہے آپ دنیا میں پیچھے کیوں رہتے جا رہے ہیں ہر چیز کے اندر ایڈوکیشن میں ٹکنالوجی میں زبان میں سیولیزیشن میں جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے دنیا دو گروپوں میں ہے سیولیزیشن کا ایشو ہے اس وقت میں جب بات اگر دیکھا جائے تو مجاریٹی آف آپ کے اس وقت آپ کی جتنی سائنٹیفیک ریسرچ ہے دنیا کی مجاریٹی انگلیش میں ہے لیکن آپ نے انگلیش تکنے سے انکار کر دیا ہے آپ کے پاکستان کے اندر ایک بھی انگلیش چینل موجود نہیں ہے آپ کے جتنے پڑے لکھے میں کئی لڑکے دیکھتا ہوں جنہوں نے ایم بی اے کیے ہیں ماسٹر ڈگری ہیں ان کے پاس انگلیش کی ایک اپلیکیشن ایک لیٹر تک نہیں لکھ سکتے تو ترقی کس طرح کریں گے آپ آپ مجھے یہ بتائیں میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا آپ اردو میں اوپن ہارٹ سرجنی کس طرح کریں گے آپ چندریان فور کس طرح بھیجیں گے چاند کے اوپر آپ کس طریقے سے ادھتیا ون ایل ون کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے اردو میں پنجابی میں یہ کیا یہ ڈراما ہے اور یہ صرف آپ کی حالت نہیں ہے افغانستان دیکھ لیں آپ وہ بلکل اس طرح جس طرح پتھر کے زمانے میں پھر رہے ہیں گدوں پہ اور ادھر آپ دیکھ لیں میڈلیس کے حالات دیکھ لیں میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ اتنے امیر ہیں لیکن ایک بھی دھنگ کی یونیورسٹی کسی اسلامی ورلڈ میں اس وقت نہیں ہے ایک بھی ہاسپیٹل ایسا نہیں ہے جہاں پہ سعودی اور کوئیتی شہزادے اپنا علاج کنا سکے یہ کیوں آپ اتنا ہر دنیا میں لیکن جنگوں سے ترقی نہیں کر پائیں گے آپ بلکہ جنگیں آپ کو مزید نیچے لے کر جائیں گی اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے فلسطینیوں کا ہو رہا ہے ہوگا مسلسل کیونکہ سیبلائز نہیں ہے آرگنائز نہیں ہے وہ ہماس سے اچھا ہماس کی بات سن لیتے ہیں ہماس کے بارے میں میں بتانا چاہوں گا ہے جب انہوں نے الیکشن لڑا آہ غازہ کے اندر انہوں نے پی ایلو کو فلسطینی لیبریشنل آرگنیزیشن کو ڈیفیٹ کیا ان کے فورٹی ایٹ پرسنٹ تھے ان کے فورٹی وان پرسنٹ تھے انہوں نے یہاں سے ان کو نکال دیا وہ ویس بینک میں چلے گئے انہوں نے دو ہزار چھے کے بعد الیکشن ہی نہیں کر آیا وہاں پہ غازہ کے اندر اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو خود ہی اپریس کر رہے ہیں آپ ذرا آج نظر دھڑا کر دیکھیں آپ کے اسلامی ورڈ میں سب سے زیادہ کرپشن ہے اس وقت سب سے زیادہ کرپشن ٹھیک ہے سر آپ جب آپ کرپشن کو کنٹرول نہیں آپ نے پاکستان کی بات کی کہ بھئی افغانستان کو دیکھ لیں وہ آج بھی کس دور میں رہ رہے ہیں لیکن اگر اب لیٹیس ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی نہر جونسی ہے وہ وہاں پہ وہ بناتے نظر آ رہے ہیں چائنہ کے ساتھ اس طریقے سے ان کے بہت سے ڈیلز چال رہی ہیں بہت سے پروجیکٹ پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور یونٹی بڑی چیز جو ان میں دیکھی جا رہی ہے یونٹی ان میں بہت زیادہ ہے اس کمپیر ٹو پاکستانیز ہم یہاں آپس میں بہت سے اکلافات رکھتے ہیں پارٹی سسٹم یہاں بھی عجیب قسم کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کبھی افغانستان اپنا بنگلہ دیش کے حوالے سے کہا جاتا تھا دو ٹکے کے لوگ ہیں اور یہ ہمارے سر پہ بوجھ ہیں اور یہ چیز آج افغانستان کی اگر یہ سیچویشن ہے تو آنے والے ٹائم میں کیا افغانستان بھی آگے جاتا نظر آ رہے آپ کو آ چکا ہے چوئی صاحب کس ٹیکنیکل طریقے سے آپ کے سارے اس وقت جو رولر ہیں آپ کے سارے آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے والا جو اس کے پاس دگری باہر کی ہے انگلینڈ کی امریکہ کی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے ڈالر سارے وہ سک کر کے لے گئے آپ آج وہاں پہ ان کی اکانومی آپ سے بہتر ہے آج وہ وہاں کھڑے ہو کے آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی پاکستانی نہیں ہیں آپ صرف نام کے پاکستانی آپ کے آپ کے رول کرنے والے آپ کے اوپر جو جتنے حکمران ہیں چاہے سیاسی ہیں چاہے جوڈیشری ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سارے کے سارے ڈو ان سیٹیزن ہیں ان سب کے بچے باہر ہیں تو در حقیقت جو پاکستانی نہیں ہیں جن کے پاس باہر کی نیشنیلٹیاں ہیں وہ آپ کے مستقبل کے آپ کیوں فیصلے کریں گے آپ میں پچھلے تین چار آپ نے اپنے ابھی جو پرائیم نیسٹر کی بات کر لیں آپ کے جو دو پرائیم نیسٹر ہیں نوش ایک لندن چلا گیا ہے دوسرا واپس آگیا ہے ان کے سب کی پراپیٹی ہیں ساری فیملی ہیں تو ان کی باہر بیٹھیں سب کی مریم نواز کے بچے بھی سب وہاں ہیں جنیز سفدر بھی باہر بیٹھیں میرا مقصد ہے کہ حفظہ شباب ان کے بچے بھی وہاں ہیں وہ آپ کی قسمت کے فیصلے یہ کیوں کریں گے یہ کیوں چاہیں گے کہ آپ ترقی کریں اگر آپ پر لکھ جائیں گے آپ ترقی کریں گے تو وہ حکومت کس طرح کریں گے یہی چیز ہے جب آپ جیسے لوگوں کی اپینین لوگوں تک پنچائی جائے گی اور یہ باتیں جب عام پبلی کو بتائی جائیں گی کہ بھئی اب سوچ بدلنے کا وقت ہے اب اپنے آپ کو اویر کرنے کا وقت ہے اب یہ جذباتی ناروں سے باہر نکل کے پریکٹیکلی ٹیکنیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے تو شاید پھر ہی کچھ امید ہوگی کہ پاکستان آنے والے کوئی بیس سال بعد کچھ نہ کچھ چینجنگز کی طرف جائے گا سر بڑی خبر یہ ہے خبر کے مطابق انڈیا جونسہ ہے وہ کینیڈا کو ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ کے لیے جونسہ وہ ریپورٹ کرنے جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے انڈیا کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیرریسٹ ارگنیزیشن کو کینیڈا جونسہ وہ سپورٹ کرتا ہے یا پناہ دیتا ہے اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کینیڈا جیسا کنٹری ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ میں جاتا نظر آ رہا ہے اس میں دو اس کے میں بالکل یہ بتانا آپ کو یہ چاہوں گا کہ وہاں پہ جو پولٹیکل اسائلم کے قوانین ہیں ان کو ساری دنیا ابیوز کر رہی ہے بلکہ یہ جو ابھی واقعہ ریسینلی نیجر صاحب کا ہوا تھا وہاں پہ وہ مرڈر کا اور اس آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری لنکا والے بولے انہوں نے کہا ہمارے تامل جو تھے تامل ٹائگرز ان کو وہاں پولٹیکل اسائلم دیا جاتا تھا اس کے بعد بنگلہ دیش کے جو ہے وہ بھی بولے ان کے خلاف تو در حقیقت یہ واقعی فیکٹ ہے کہ ان کا پولٹیکل اسائلم دینے کا سسٹم ہے اس کو لوگ ابیوز کرتے ہیں اور ان کو چاہیے اس کو امنٹ کریں آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کی طرف سے چھبیس ریکویسٹیں گئی تھی کہ ان لوگ یہ لوگ کریمنل ہیں لیکن ایک بھی بندہ حوالے نہیں کیا گیا اور دوسرا فیٹ اف کے اندر دیکھا جائے جب پاکستان فیٹ اف کی گریل اس پہ موجود تھا تو میں فیٹ اف پہ بڑی ریسرچ کرتا رہا ہوں فیٹ اف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہاں بھارت کے ڈائسپورہ اور بھارتی بھارت کے جو امریکن بھارتی امریکن نجاد جو لوگ ہیں سیڈیزن ہیں they have a very strong influence in them تو اگر وہ وہاں پہ لے کے جائیں گے i have no doubt کہ Canada will face huge restrictions on them اور ان کو اس میں گریل اس میں لائے جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ Canada کو future اپنے قوانین کو amend کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے اس وقت international stage کے اوپر Canada کو بڑے تنقید کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے بڑی critical چیزوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ crime کر کے Canada میں جا کے political asylum لے لیتے ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ lovey-dovey ہو جاتی ہے ان کو اپنے قوانین amend کرنے ہوگے اور میں سمجھتا ہوں آج بلکہ Canada کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے جو بھارتی Canadian تھے ان کو ویزوں کا بڑا problem چاہ رہا تھا چوئے سب آج بھارت نے ان کو Canadian Indian Canadians Canadians کو ویزے دینے شروع کر دیئے یہ بھی ایک میں چیز بھارت کی جہاں پہ ذکر ہو رہا وہاں پہ ایک چیز اور اسرائیل کے جو نہیں ambassador نے بولا ہے کہ حماس کو terrorist designate کیا جائے terrorist organization کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں حماس terrorist organization کے طور پر declare کی جائے گی میرے خیال میں کریں گے وہ لازمی definitely کیونکہ امریکہ امریکہ نے ان کو terrorist declare کیا ہے اس وقت صرف اور صرف ترکی اور کچھ اور ممالک ہیں جس طرح کولمبیا ہے کچھ اور ممالک ہیں ساؤتھ ایفریقہ ہے میرے خیال چار یا پانچ ممالک ہیں جو sympathizer ہے حماس کے ساتھ اس سے زیادہ ان کو support حاصل نہیں ہے میرے خیال میں کیونکہ انڈیا right now اگر دیکھا جائے بھارت is in the camp of USA امریکہ اور ویسٹن جو دوسرے ممالک ہیں تو وہ definitely اس میں تھوڑا سا بھی انہوں نے pressurize کیا تو وہ کریں گے آج بلکہ یہاں پہ United Nations کے Secretary General کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انٹونیو گھوٹرس انہوں نے speech دی ہے حماس کو اور بعد میں he went on a back foot to clarify اور اسرائیل کا جو NY ambassador here United Nations انہوں نے ان کے ستیفے کی appeal بھی کی ہے تو اس وقت حماس دونوں سائڈوں پر pressure کافی ہے حماس کے اوپر بھی یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا حماس کو سب سے بڑا ایشو اس وقت آ رہا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل جو ہے اس وقت غازہ کے اندر نہیں ہے انہوں نے offer کی تھی اسرائیل کو کہ ہمیں اگر پٹرول یا ڈیزل دیا جائے تو ہم پچاس hostage جو ہیں ان کو release کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف سے counter authority کہ اگر آپ سارے لوگوں کو رہا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اس پہ ہم سب کو یہ حماس کو ہمیں terrorist declare کرنا ہوگا اور sport خاص کر آج ایران جو ہے ان کو ایک سو million ہر سال کا دیتا ہے بجائے وہاں پہ hospital school بنائے وہ وہاں پہ tunnels بنا رہے ہیں دہشت کردی کو promote کر رہے ہیں جس کے میرے خیال میں اسلام کے اندر کوئی گوجائش نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سر بہت اچھا لگا بات کر کے last میں آخری دو منٹ میں تین منٹ میں انٹرنیشنل politics کی بات کریں انٹرنیشنل affairs کی بات کریں جو development ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ کیا اپنی opinion دینا چاہیں گے پوری دنیا میں جو بھی political development ہوئی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں پاکستان کی political آپ کی judiciary election commission دوسری چیزوں کے بارے میں بات کروں گا کہ چار ہفتے کے لیے ایک پرائیم میسٹر گئے تھے وہ چار سال بعد آئے ہیں چار منٹ میں ان کو زمانت ملی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ کے حوالے سے پریزیڈنٹ شی جو چائنیز ہیں وہ اگلے اگلے مہینے امریکہ آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور تیسرا جی ہے کہ امریکہ میں اپنا انہوں نے نیا speaker چن لیا ہے جس کا نام مائک جانسن ہے تیس دن امریکن جو legislation ان کی assembly تیس دن بغیر speaker کے رہی چودہ نام ان کے آئے speakership کے لیے چار round of election ہوئے یہ بہت بڑی بات تھی اور دوسرا آخری بات یہ میں کہوں گا کہ ہمارے کاکر صاحب کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ تصویر بن گی اس کو آپ کو بہت بہت مبارک بڑی بات ہے ہمارے لیے بہت بڑی achievement ہے بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت rational opinion دی دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ساجد طرد صاحب کی باتیں کیسی لگیں آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں نیکسٹ کس ٹاپک پہ ہم ساجد طرد صاحب سے بات کریں ریبیٹ کریں یہ بھی آپ نیچے سجیسٹ کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر میں اپنی personal opinion کی بات کروں تو میں یہی کہوں گا کہ پوری دنیا میں اس ٹیم جس طریقے سے unrest کی situation بنتی نظر آ رہی ہے دنیا کے کنٹریز دو حصوں میں ڈوائیڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ یہ statement دیتے